اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے زومان میں رکھیں آج میں بیف کڑائی بنانے لگی ہوں تو چلے آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد لارج سائز کے میں پیاز لیے ہیں اور ان کو سلائس میں کاٹ کے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اور ڈیڑھ کلو میرے پاس گوشت ہے بیف کا بون لیس ہے یہ اس کو میں نے دھوکے اچھی طرح ساف کر کے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اور دو گلاس ہی پانی میں اس کے اندر شامل کروں گی اگر تو آپ لوگوں نے ویسل لگانا ہے تو آپ اس مناسبت سے پانی ڈالیں اور اگر آپ نے ویسل کے بغیر اس کو پکانا ہے کڑائی کے اندر تو آپ اس کی مناسبت سے پانی ڈالیں ٹھیک ہے میں نے اس کو ویسل دلوانا ہے اس لئے میں اس میں صرف دو گلاس پانی آٹ کروں گی اور دو چمچ لسن اور دو چمچ ادر کا پیسٹ یا کریش کر کے جو اس طرح بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس میں شامل کر دیں ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ لال میرچ کا پاورڈر ایک چمچ سابت زیرہ اور ایک چمچ نمک تین سے چار تماتر جو ہیں وہ بھی کٹ کے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں میں اور دو سے تین ادد ہری مرچیں بھی ساتھ ہی ڈال دی ہوں ایک کپ گی کا اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کو پریشر میں ڈال کے ویسل لگا دوں گی پندرہ منٹ کا میں اس کو ویسل لگاؤں گے اور اس کے بعد اس کو کڑاہی میں ڈال دوں گے یہ پندرہ منٹ کے بعد میں نے ویسل کو کھول کے اب کڑاہی کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی انگریڈینٹس جو ہے ہمارے لسندرک جو بھی ہے وہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے میش ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہی یہ فرائی ہو رہا ہے گوشت جو ہے وہ ہمارا کافی ہاتھ تک گل چکا ہے تقریباً پانچ پرزن جس میں گنجائش ہوگی گلنے کی ایک کپ دہی کا پھینٹ کے اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پکنے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ دہی کا پانی وہ خوشک ہو جائے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی دہی ہمارا اندر سے بلکل خوشک ہو گیا ہے اب یہ تقریباً فرائی ہونے کے قریب ہے ایک چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اس سریج پہ میں اس کے اندر شامل کروں گی بہت اچھا اور بہت زبردست سا فرائی ہو گیا ہے اس کو میں نے گریوی کے ساتھ تیار کیا ہے بلکل ڈرائی نہیں بنایا ساتھ میں اس کی گریوی جو ہے اس کے لیے میں نے اس کے اندر ٹوماتر، ادرک، دہی اور پیاز اس لیے میں نے زیادہ مقدار میں شامل کیا تھا تاکہ گریوی اچھے سے بن سکے اب بیف کڑائی ہماری بلکل تیار ہے اب میں اس کے اندر دھنیاں کاٹ کے وہ شامل کروں گی اور اس کو میں چلے سے اتار لوں گی اس کو میں ڈی شاؤٹ نہیں کروں گی میں کڑائی کے ساتھ ہی اس کو سرب کروں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی